عوام کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جس اللہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول قرار دیتے ہیں اور اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور جن کی ناموز کے لیے ہم جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان کی لائی ہوئی شریعت کو بھی اختیار کریں اور اس کے نظام کی بھی جتو جہود کریں اور سب مل کر ایک تحریک برپا کریں قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی تحریک قرآن کے نظام کو قائم کرنے کی تحریک ظلم کو مٹانے کی تحریک اور معاشرے کے اندر ظلم کی جو شکل بھی موجود ہے جو استحصال بھی موجود ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی اسلام کا تقاضہ ہے ہماری بستی میں اگر ہمیں محروم کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو اگر تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے اگر ہمیں پانی سے اور سڑکوں سے محروم کیا جا رہا ہے تو ایسے ظالموں کے خلاف منظم ہو کر جدو جہود کرنا یہ دین کا تقاضہ ہے اور اس میں بھی ایک اتحاد اپنی صفوں میں پیدا کرنا اس لئے یہ کام الگ الگ نہیں ہوتے ہیں کوئی سمجھے کہ اگر ہم دعوت کا کام تبلیغ کا کام کر رہے ہیں قرآن کا درست دے رہے ہیں تو دین کا کام ہے اور مظلوموں کے لئے آواز اٹھانا یا ان کی آواز بن کر جدو جہود کرنا سڑکوں پہ اتجاج کرنا یہ دنیا داری کا کام ہے تو دنیا داری کے طور پر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لئے دنیا داری ہے سیاست جو لوگ جھوٹ کے لئے کرتے ہیں سیاست جو لوگ لوگوں کو بے عقوب بنانے کے لئے اور کرپشن اور نام نمود کے لئے کرتے ہیں ان کے لئے دنیا داری ہے لیکن جماعت اسلامی ایسی کسی سیاست پر یقین نہیں رکھتی ہے جماعت اسلامی عوام کے لئے اگر آواز اٹھاتی ہے اور یہ سیاست کرتی ہے تو یہ وہ سیاست ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے یہ وہ جو سیاست ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور مدینہ کے اندر ایک اسلامی اسٹیٹ ٹائم کی معاہدے کیے منظم کیا تدبیر کی لوگوں کے ساری ضروریات کو حل کرنے کی جدو جوہت کی منجات کیا پھر تبلیغی وفود روانہ کیے تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام قائم کرنے کے لیے ہم آواز کو بلند کریں اور جگہ جگہ مظلوموں کو اکھٹا کریں اور ان کے اندر دین کا شعور پیدا کریں ذاتی طور پر بھی لوگوں کی اصلاح کی جائے اور اجتماعی طور پر بھی جوہے وہ کام کیا جائے